معزز ناظرین السلام علیکم ایم آئی کی کرییشنز پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا آنے والی قسمیں علوف کا خاتمہ ہو جائے گا یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیا آنے والی قسمیں نگول کا قلعہ بھی فتح ہو جائے گا اس لیے اس مختصر مگر اہم ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا ناظرین جیسا کہ آپ نے گزشتر قسمیں دیکھ لیا کہ اسمان بے نے ترگو طلب سے کہا کہ علوف کے لیے گھات لگاؤ جس میں وہ کامیاب ہو گئے اور ٹس کے آخر میں دکھایا گیا کہ علوف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ٹس نمبر 116 کے پہلے ٹریلر میں دکھایا گیا کہ ترگو طلب کے سپائی ابھی بھی بازتینی سپائیوں سے لڑ رہے ہیں تو کیا علوف اس گھات میں پکڑا جائے گا ناظرین ہمارے اندازے کے مطابق علوف یہاں پر بلکل بھی نہیں پکڑا جائے گا بلکہ وہ فرار ہونے اور انگول تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور بات کی جائے انگول کلے کے فتح ہونے کی تو اگر اسمان بے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیر کتائی ہماری مدد کے لیے انگول کلے کے اندر موجود ہے تو وہ اس کے لیے ضرور ایک پلان بنائیں گے لیکن اس بات کے بہت ہی زیادہ کم چانسز ہیں کہ آنے والے قسمِ علوف کا خاتمہ اور انگول کلے کی فتح دکھائی جائے گی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرک پہلے سے ہی بالا خاتون کی حراست میں ہے اور ایک ہی قسمِ دو بڑے ویلنز کو پکڑا اور ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمارے اندازے کے مطابق آنے والے قسمِ آپ کو انگول کلے کو فتح کرنے کے لیے اسمان بے کے جانب سے ایک پلان ضرور دکھایا جا سکتا ہے لیکن انگول کلہ آنے والے قسمِ فتح نہیں ہوگا بلکہ اس کی فتح دو تین اخصاد تک دکھائی جا سکتی ہے اور اسی طرح آنے والے قسمِ علوف کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ علوف کلے کا گورنر بن چکا ہے اور کلوش اسمان بے ایک گورنر کی موت کلے سے باہر نہیں دکھائی جائے گی بلکہ جب اسمان بے انگول کلے کو فتح کر لیں گے تب علوف کی موت دکھائی جائے گی اس کے علاوہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو اور مزید سوالات کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ